بلوستان کی جتنے بھی بجٹ ابھی تک بنے ہیں سوائے میرے خال ایک بجٹ ہو گا یا دو ہوں گے جو ڈیفیسٹ میں نہیں بلے باقی سارے ڈیفیسٹ میں بنتے ہیں اور جو ہم نے طریقہ دیکھا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہزار ہوتے ہیں اور ہم پانچ ہزار کے پلان بنا کے کود پڑتے ہیں اور پھر ہر سال یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پلان ختم نہیں کیا ہے تین چار پلان اور بنا لیتے ہیں اور یہی پرابلم پی ایس ڈی پی میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ پی ایس ڈی پی کو ہم نے پچھلا پی ایس ڈی پی کبھی ختم نہیں کیا دوسرے میں جاتے ہیں دوسرا ختم نہیں کرتے تیسرے میں جاتے ہیں اور پچھلے تجزیہ میں نے ابھی تک جو لگایا ہے کہ یہ ڈیفیسٹ جو پی ایس ڈی پی کا ڈیفیسٹ ہے یہ شروع ہوا تھا تقریبا کوئی پانچ اچھے عرب سے پہلا جو آیا تھا تقریبا میرے خلال دس سال پہلے کہ پانچ سی عرب کا ڈیفیسٹ کا ایک پی ایس ڈی پی بنا تھا پھر وہ ہر سال بڑھتے 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 پچھلے سال اٹھاسی عرب کا بنا اٹھاسی عرب کا پی ایس ڈی پی بنانا تو بنا دیا لیکن وہ ڈیفیسٹ کا پی ایس ڈی پی ہے اور پیسے آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ جو پچھلے پی ایس ڈی پی کے اندر جو پیسے تھے جن پہ پی ایس ڈی پی بنانی چاہیے تھے وہ صرف تیہیس عرب تھے تو تیہیس عرب پیسے ہوں اور اٹھاسی عرب کا اگر ہم بنا دیں تو ہم تو غلط کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں اس سال ہماری کوشش ہے کہ فیڈرل سے ڈیویزیبل پول میں جو ابھی ہمیں پیسے آئیں گے ایک تو ہمارا پورا خرچہ وہ ہے جو کہ سیلری اور کامپننٹ ہے اور جو ہمارا نون سیلری کامپننٹ ہے نون ڈیولپنٹ کا ہے اور اس میں سے جو ریمیننگ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا پی ایس ڈی پی کا ہوگا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پی ایس ڈی پی کو اس طریقے سے بنائیں جو فیکچول ہو اور اس پی ایس ڈی پی کو ہم کمپلیٹ کر سکیں بلوشتان پی ایس ڈی پی کے اندر تقریباً کوئی پانچ ہزار کی سکیمات تھیں جن کو کٹ ڈاؤن کر کے ابھی تک ہم کوئی دو ہزار پہ لے آئیں اور یہ باقی جو تیزار تین ہزار سکیمات تھیں یہ وہ سکیمات تھیں جن پہ پچھلے کئی سالوں سے کئی سالوں کے میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ زیرو ایکسپینڈیچر نائن کو کبھی پیسہ دیا گیا بس یہ بجٹ کا حصہ بنتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے اور پیسے بھی الوکیشن ان پہ ہم نہیں رکھتے ایکسپینڈیچر بھی کچھ نہیں ہوا ہے فائننشل ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہوا ہے تو ایسی سکیموں کو پیسڈی پی میں ہونے کا فائدہ پھر کچھ نہیں ہے ایسی سکیمات کو ہم نے نکالی ہیں فریش ساری چیزوں کو ری ریشنلائز کیا ہے بہت اچھی سکیمات کچھ ایسی بھی ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے ہر حوالے سے ان کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ان کی تقریباً آن گوئنگ کی ٹوٹل تعداد کوئی لگ بگ بن جائے گی کوئی بارہ سے چودہ سو جن میں ایسی ایسی سکیمات بھی ہیں جو دو ازار ایک کی بھی ہیں میں کل ان فیکٹ بیٹھ کے تھوڑا سا تجزیہ لگا رہا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا کہ دو ازار ایک کی سکیم بھی آج موجود ہے انیس سال گزر گئے اگر وہ پی ایس ڈی پی کامیاب نہیں ہوئی یا وہ سکیم کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اس کا نقصان اور عوام کو ہوا ہوگا حکومت پاکستان کو ہوا کہ وہ سکیم آپ شاید دو ازار چار میں کمپلیٹ کر لیتے آج آپ دو ازار انیس بھی کر رہے ہیں جہاں انفلیشن بھی بڑھ گیا ہے آپ کے ریٹس بھی چینج ہو گئے ہیں سب کو چینج ہو گیا ہے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے وقت فن وقتاً اس کو کیا بھی ہے انشاءاللہ ہماری جو مینٹ آرگٹ ہمارا وہ ہے وہ ایمپلائیمنٹ آہ کو بڑھانا ہے سو بھی کے اندر آپ نے حالیاں میں دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے ابھی تک تقریباً کوئی لگ بگ چودہ سے پندرہ ہزار ایجوکیشن ہیلتھ لائف سٹاک انڈسٹری مائنز لیویز پولیس ان سب میک بوں میں تقریباً کوئی پندرہ سے سولہ ہزار کی اسامیوں کو ہم نے ٹینڈر کیا ہے ایڈوٹائز کیا ہے جن پہ پروسیس چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے پی ایس ڈی پی سوری بجٹ کے اندر ہم نئی ایس این ایس کو بھی اپروف کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار کے موقع بھی دیں لیکن ہمارے جو ایس این ایس اگلے سال کے بن رہے ہیں زیادہ ہماری فوکس ہے کہ ہم اپنے اس طبقے کو اس طبقے کے لیے نوکریاں کریٹ کریں جو آج یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں جو کالیفائیڈ بن کے نکل رہے ہیں جو انجینئرز بن کے نکل رہے ہیں جو سپیشلائزیشن کر کے نکل رہے ہیں اس طرف ہمیں فوکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو طریقے کار آہ ہر حوالے سے ہے چاہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کا ہے یا دوسرے میکمو کا ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر جگہ ہم فسکل سپیس کو بہتر کریں اور ہم انشاءاللہ آہ اس بجٹ کے بعد آہ ایک بہت بڑا دیسنٹرلائزیشن آتھارٹی اور فسکل دیسنٹرلائزیشن کا پلان لہ رہے ہیں جو انشاءاللہ فرسٹ آف جولائی سے جیسے نیا بجٹ سٹارٹ ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے